اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ہماری بہت انٹرسٹنگ اور معلوماتی ہے دنیا بھر میں ڈاکٹر سفید کوٹ کیوں پہنتے ہیں دنیا میں کروڑوں افراد بچپن سے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور اس دن کا خواب دیکھتے ہیں جب وہ سفید کوٹ پہن سکیں در حقیقت اس لباس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ دنیا کے بیشتر میڈیکل سکولوں میں تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے جن کو وائٹ کوٹ سیرمنیز کہا جاتا ہے یہ وہ موقع ہوتا ہے جب نوجوان طالب علم پہلی بار ڈاکٹروں کے لیے مخصوص سفید کوٹ کو پہنتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہی رنگ ڈاکٹروں کے لیے مخصوص کیوں ہو گیا اس کی وجہ اور تاریخ بہت دلچسپ ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹروں میں سفید کوٹ کے استعمال کرو جان بہت زیادہ پرانا نہیں اور انیسویں صدی کے آخر میں عام ہوا اس سے قبل ڈاکٹر عموماً سیاہ لباس پہنتے تھے اور لباس میں سفیدی کی جلگ نظر نہیں آتی تھی سیاہ رنگ کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ اسے رسمی اور باواکار رنگ سبجا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ڈاکٹروں کی شخصیت سے مطابقت رکھتا ہے انیسویں صدی کے آخر میں ڈاکٹروں اور سائنس دانکوہ اسپتالوں یا طبی مراکز میں صفائی کی اہمیت کا احساس ہوا جس سے بیکٹیریا کی نشہ نمہ کی روک تھام اور وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنا ممکن تھا سفید رنگ کو صفائی سے منسلک کیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے اسپتالوں میں سفید چادروں اور سفید ملبوسات کا استعمال شروع ہو گیا تاکہ جرسیموں کے خلاف جنگ کا اظہار ہو سکے امریکن میڈیکل اسوسییشن جنرل آف ایتکس میں شائع ایک مضمون کے مطابق سفید رنگ کو سچائی اور شفافیت سے بھی منسلک کیا جاتا ہے جو ڈاکٹروں کی شخصیت کے لیے اہم ہوتے ہیں سیاہ لباس کی جگہ سفید کوٹ لینے کا عمل بہت تیزے سے مکمل ہوا اور انیس سو سے قبل ہر جگہ ڈاکٹر سفید کوٹ استعمال کرنے لگے اس زمانے میں کام کرنے والے آتائی طبی ماہرین کے مقابلے میں ڈاکٹروں کی شناخت واضح کرنے کے لیے بھی سفید رنگ کے کوٹ کا استعمال ہر جگہ ہونے لگا تھا ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کمیٹ ضرور کیجئے میرا چینل کو سبسکرائب کرنے والی ویڈیو ملتے ہیں بڑا ادھلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ لیکن شکریہ